بیشتر لڑکیوں میں صرف تعلیم میں سبخت اور نمائی کامیابی حاصل کرنے کا روح جان زیادہ دیکھا جاتا ہے لیکن بعض ایسے بھی لڑکیاں موجود ہیں جو اپنی تعلیم کے سانسات سپورٹس کو بھی ترجیح دیتی ہیں جی ہاں ناظرین ہم آپ کو ایسی تعلیم سے واقف کروانے جا رہے ہیں جو اپنی پڑھائی کے سانسات انسیسی میں اپنی جفاکش محنت سے کامیابی حاصل کر چکی ہیں پیش ہے ہمارے نمائندے محمد لائیخ احمد کی یہ خاص ریپورٹ موجودہ وقت کے ساتھ ہر عام و خاص اپنی زندگی میں تبدیلی اور کامیابی لانے کے لیے کوشہ ہے دور خدیم میں بیشتر لڑکیاں اپنی گھرے لو زندگی تک ہی محدود تھی لیکن آج کے ترخی آفتہ دور میں خاص کر مسلم معاشرے کی کچھ لڑکیاں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس و دیگر فنون میں نمائیہ مقام حاصل کر کے ایک مثال خائم کر ہی ہیں انور علوم کالیش کی طالبہ بشرا اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسی سی میں بھی اپنی محنت وہ لگن سے کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگی ہیں دراصل بشرا کو انسی سی ٹریننگ کے کئی مشکل مراحل کے بعد فوج کے اعلیٰ عہدداروں سے ملاقات اور انٹرویوز سے بھی گزرنا پڑا ہے اس طالبان خزاقستان میں ہندوستان کی نمائندگی کی ہے اور اپنے دورے خزاقستان کے موقع پر وہاں کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے اس کے علاوہ بشرا ہندوستانی وزیراعظم نرندر موڈی صدر جمہوریہ ہند وہ دیگر کمتاز شخصیتوں سے ملاقات کر چکی ہیں بشرا نے یہ تمام کامیابی انسی سی ٹریننگ کے ذریعے ہی حاصل کی ہے اس کے علاوہ یہ ہونہار طالبہ اپنی جد و جہد کے ذریعے ایک سرکردہ یونیورسٹی میں ایمی ویس سیٹ حاصل کر چکی ہے جہاں وہ اپنی ٹریننگ کے ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی ہے آج آگ کی ہم ملاقات کریں گے انویورم کالیج کے جو سٹوڈنٹ ہے جن کا نام بشرا ہے انسی سی کے کٹیٹ ہے انہوں نے ایک نظر ملاقات کی ہے میرا نام بشرا ہے اور میں انویورم کالیج کے ایک سٹوڈنٹ ہوں آئی ام فرم سکول روزی کاننٹ ہائی سکول وہاں پہ بھی میں ان انسی سی کیا تھا کلاس ایتھ میں اور تب میں آڈی سی کے لیے نہیں گئی تھی بکہ اس گھر پر الاوڈ نہیں تھا اور اس کے بات پھر میں آئی اس کالیج میں اور تب مجھے پتا چلا کہ انسی سی یہاں پر بھی ہے مجھے پہلی بطا دیا گیا تھا کہ انسی سی میں تین سی ہوتے ہیں اے بی اور سی میں نے یہ سکول میں کیا تھا اور پھر مجھے آن کے بعد ایک اپنیٹی بہت اچھے ملی کہ مجھے سیدھک سر یہاں پہ انویورم کالیج میں آکے انمشن ملا اور میں نے اپنا بی کیا بی سی ہوتے کے لیے بی اور سی ساتھ ہوتا ہے تین سال کے لیے اس میں بی کے لیے فرس یور آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے سیکنڈ ڈیر کیا ہوتا ہے اور تھرڈ میں آپ کو سی سر کی ملتا ہے تو میں نے فرس یور ٹریننگ لی سیکنڈ ڈیر میں مجھے چانس ملا ہے آڈیسی کے لیے جانے کا اس میں پارٹیسپیک کرنے کا آڈیسی is not an easy thing آڈیسی میں آپ کو بہت مہنت لگتی ہے بہت کوشش کرنا پڑتا ہے اور بہت مشکل ہوتی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے وہاں پہ سارے گروپ لیول پہ کومپریشنز ہوتا ہے یونٹ لیول پہ کومپریشنز ہوتا ہے کہیں سارے کیاپس اجن کر کے کہیں مہینوں کے لیے اس کے بعد آپ جاتے ہو ڈیلی ڈیلی میں جانویی ٹھاوزن سیونٹی میں میں گئی تھی اور وہاں پہ آڈیسی پریڈ میں میں نے اٹین کیا تھا وہاں پہ کلچورز میں تھی میں ہمیں آل انڈیا فرسٹ بیالے کے لیے ملا تھا بہت کاریٹ کے لیے میرے بہت کومپریشنز میں تھے لڑ کیا جن کے تروں میں آگے پہنچی جس کے وجہ سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا مجھے بہت سیکھنے کو ملا مجھے بہت سیکھنے کو ملا میں بہت سیکھنے کو ملا بہت سیکھنے کو پہلے جو مجھے ہاں پہ آکے ملا میں نے جو کچھ بھی اچیف کیا ہے that's because کی مجھے سارے سارے اوفیسرز نے مل کے سکھایا مجھے میری کیاپٹن سیدھک سارے سکھایا سب لوگ جب آکے مجھے سکھا تھے کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے تب ہی میں جا کر سکھوں اور NCC میں it's not easy at all آپ کو بہت مشکل سے آگے بڑھنا پڑتا ہے NCC میں آپ کو آپ کا پورا ٹائم دینا پڑتا ہے کالیج اور آپ کو پورا ٹائم اگر آپ کو اچھے کیمپس اچھیف کرنا ہے مجھے بعد میں بتا چلا کہ YP نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے جہاں آپ باہر جاتے ہیں انٹرنیشنل پہ ریپریزنٹ کرتے ہو انڈیا کو RDC میں جانے کی بات میرے کئی سارے انٹرویوز ہوئے ہیں کئی کرنلز اور برگیڈیرز کے ساتھ اور تب جا کے پھر مجھے چانس ملا تھا پارٹیسپیٹ کرنا YP میں YP کے لیے میں نے لکھا ہے ایکزامز لکھے ہیں میں نے انٹرویوز دے گروپ کامپشنز پہ لڑی ہوں آل انڈیا لیول پہ وہ نیشنل کیامپ تھا اس کے بعد ہمارے لسٹ آئے اور میں سیلیکٹ ہوئی تھی کزاکستان کے لیے انڈیا کو ریپریزنٹ کیا ہے میں نے کزاکستان میں جہاں پہ ہم چھے لڑکیا تھے اور چھے لڑکے تھے پورے انڈیا سے ہم نے وہاں جا کر یہ بہت کچھ سی کھا ہے وہاں کے کنٹری سے ہم وہاں پہ تین سٹیز میں گھومیں اور یہ سارے چیزوں میں میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا ہے یہ سارا میرے لیے فری میں تھا ہر چیز ٹکٹس پیسے اور انفارک مجھے کئی سارے اوارڈز ملے ہیں مجھے کئی سارے ٹریکس ملے ہیں مجھے انڈیا کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملا ہے وہاں کے پریسیڈنٹ سے ملنے کا موقع ملا ہے جو نورمل سی بات نہیں ہے میں ملی ہوں اپنے پرائم میسٹر موڈیس سے پریسیڈنٹ سے ملی ہوں وہ اپنے گورنر کے ساتھ ہمیرے فوٹوز کہیں سارے لوگ ان سے مل کے ان سے آگے بڑھ کے تب جا کے میں اپنی لائف میں یہاں پہ پہ پہنچی ہو اور انسیسی کی طرف سے ہی مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا میں نے اپنا بی سارف کٹ کیا ہے اور سی میں لکھنے والی ہوں یہ سال ان چیزوں میں انسیسی میں آپ کو جب اگر آنا ہے اور یہ سب کرنا ہے اگر اس کالیج سے ہو یا کوئی بھی گورننٹ کالیج سے it's all free of cost آپ کو کوئی زورت نہیں ہے کچھ پی پی کرنے کی انسیسی سے آپ کو کئی سارے فائدے بھی ہے اور کئی سارے چیزوں میں ریزویشنز پہ ملتے ہیں مجھے بھی ریزویشنز کا موکہ ملے اور مجھے ایم بی بیس کی سیٹ ملی ہے اور کاکتیاں میڈکل کالیج میں پرڑن ہوں فرسٹیر میں ریکویسٹ کرتی ہوں سارے لڑکیوں سے کہ آپ ایک بار نسیسی میں آئے اور آکر آپ کو پتا چلے گا آپ بات کر کے دیکھیں آپ کو دیفینیٹلی یہاں کا محول پسند آئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے سیرف دیفنس کرنا ہے کیسے کانفیڈن سے آگے بڑھنا ہے ہم بہت بیچھے لیکھ کر رہے ہیں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے بہت ضروری آپ کو اس میں کوئی بھی سوشل اکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کنے انچینک آئے گا آپ کو بہت ضروری کرنے کا محول ملے گا انچینکی کے لئے انچینکی میں جو کوئی کرتی آپ کو ایک بار جا کر اطلیس کریں اور پاتیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں انچینکی میں میں بہت زیادہ شکریر گزار ہوں کی مجھے کپٹن صدیق سر ملے انورو لونک کالج میں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی آگے بڑھنے کے لئے مجھے وہ بھی آید ہے کیا کہ میں جانے کے پہلے روتی تھی بکل میں کانفید نہیں تھی کہ میں کچھ کر پاؤں گی لائف میں آگے بہت وہ سب میں جہاں بھی پہنچے جو بھی کر رہی ہوں وہ سدیکھ سا کی طرف سے انہوں نے مجھ میں ایک سپاک دیکھا تھا پہلے انہوں نے مجھے آگے بڑھا ہے انہوں نے مجھے کھا کہ میں کر سکتی میرا جتنا کانفیدنس ہے جتنا میں آج جہاں بھی ہوں اس جس بکوز افہم سدیکھ سا بہت دس سال سے وہ کئیڈٹس کو ٹرین کر رہے ہیں انہوں نے تیس ہزار سے زیادہ کئیڈٹس کو آگے بڑھایا ہے کہیں سارے ان کے اندر جو کئیڈٹس سا وہ ابھی آرمی میں ہیں میڈیکل کالیجز میں جا رہے ہیں انڈیا کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور میں بہت زیادہ شکر گزاروں کی انہوں نے مجھ میں کچھ دیکھا اور مجھے بہت آگے بڑھایا سدیکھ سا کی طرح اور مجھے اللہ رہے ہیں انڈیاں نے میڈے لاتوں کی طرح میں نے mجھے تروجہ ویپ سے میڈے لیے گیا سичес یہ مجھے تروجہ میں نے کوئی بہت دنیا اور آشتہ کچھے بڑی ٹروفی ملی نہیں ہے سر نے مجھے ٹروفی دی تھی وائپی اور کزاکرستان سے آنے کے بار اور میں کبھی نہیں بوزر تیجے سے انہوں نے ہمیشہ مجھے بلا کر سٹیج پر ہمیشہ سے بہت اچھے سے فیسلیٹ کر کے سر نے ہمیشہ مجھے بہت اچھی سے بھی آئے ہیں یہ ٹروفی میں لائف کی بیس ٹروفی بوزر تیجے ہوں